موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیرید سے ہوں گے آج میں اپنی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جی بیف تکہ بوٹی سٹک اور اس میں میں ویجیٹیبلز یوز کروں گی تاکہ مزہ آئے اور ویجیٹیبلز ہیلتی ہوتی ہیں بیف کے ساتھ آپ یوز کریں تو بہت بزے کا ٹیسٹ آئے گا اور امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو جو نئے میرے دیکھنے والے ہیں انہیں میری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اور جو میرے پڑھانے دیکھنے والے ہیں ان کے لئے میں کہوں گی کہ بہت بہت شکریہ بہت تھانکس دعائیں ہیں میں ان کے لئے بہت دعا کرتے ہوں سب کے لئے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھتے گا یہ چیزیں ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ہے ہاف کے جی بیف انڈر کٹ ہاف کے جی بیف انڈر کٹ یہ ایک پیاز اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے دو ٹماتر ان کو بھی میں نے کٹ لیا بیز نکال دیئے اور یہ دو گاجریں تھی جن کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور دو شملا میٹس ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اس طرح سے جیسے یہ بوٹی کے کٹ لیا ہے اور اس میں دلے گا دو کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ یہ خالی لیسن ہے احضرف نہیں ہے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے سبز مرچ کا پیسٹ یہ میں نے تین چار مرچیں پیسٹ لی تھی تقریباً ایک سے ڈیرڈ کھانے کا چمچ ہے اور یہ ہے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ دہی اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور چار کھانے کی چمچ اس میں آئل ڈالے گا یہ تو اس کے ویجیٹیبلز اور چیزیں ہیں یہ اس کے مسالے ہیں ایک چائے کا چمچ زیرا اس کو یہ کھٹا ہوا ہے بھونا ہوا کھٹا ہوا ایک چائے کا چمچ کالی میرچ پسی ہوئی ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا ایک چائے کا چمچ کھٹی ہوئی لال میرچ ہس بے زائے کا نمک اور یہ فورٹ فورٹ چوتھائی چوتھائی چمچ جیفر جواتلی کا پاوڈر اور بادیاں کون یہ انگریڈینٹس اگر آپ یہ دونوں چیزیں ڈال لیں گے تو آپ کو تکہ مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو تکہ مسالہ جو ریڈی میٹ بازار کا ہوتا ہے وہ آپ ڈال کر لیں میں بہت کم یوز کرتی ہوں یہ انگریڈینٹس ہے اس کی ابھی میں آپ کو اس کے بیریلیشن بتاتی ہوں بسم اللہ الرمالیم سے شروع کرتے ہیں یہ میں نے باون لے گیا ہے پڑا اور اس میں میں ڈال کروں گی یہ دہی لے سین بسا ہوا سباس میشکا پیست اوائن ڈالوں گی میں اس میں تقریبا دو سے تین کھانے مارد کچھ مچ سونела کھانے اور یہ سارے مسائل ہیں یہ ایک بیٹر کھیار ہو گیا اس میں میں ڈال دوں گی بیف کا گوشت ہے جس کو میں نے کیوں اس میں کٹوا لیا تھا یہ میں ڈال دوں گی اس میں ہو کے رکھا تھا میں نے یہ چیزیں سارے اس کو میں تقریباً اوور نائٹ میگنیشن کے لئے رکھتوں گی پوری رات اس کو میں میرینیٹ کے لئے رکھتوں گی میرینیٹ کے لئے رکھتوں گی جی یہ میں نے پین لے لیا ہے جس میں میں یہ بیف بوٹس جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا بیف کو اور یہ انڈر کرد کا گوشت ہے تقریباً میں نے اسے پوری رات میرینیٹ کے لئے رکھ دیا تھا اب میں اس کو اس میں ڈال دوں گی اور اس کو میں گلنے تک پکاؤں گی آپ کو یہ ایک نئی کریکہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ میں اس کو گلا کر پھر سٹکس پر لگاؤں گی ویجیٹیبلز کے ساتھ آپ دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ میری ایسی بھی پسند آئے گی میں اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ گل جائے اچھی طرح سے پھر میں اسے ویجیٹیبلز کے ساتھ سٹکس پر لگاؤں گی ویجیٹیبل میں بھی یہ مسالہ اور پھر میں اسے شیلو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے سٹکس کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے میں نے تمام ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سٹکس پر لگا دیا ساتھی بھی بوٹی بھی ہے اور میں اس کو دیپ فرائی کروں گی بریڈ کرمز اور انڈے لگا کر آپ کی مرضی ہے آپ اسے شیلو فرائی کریں ایسے کریں یا آپ اس کو سٹیم کر لیں ویسے یہ بلکل ریڈی ہیں آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں میں اسے دیپ فرائی کروں گا یہ میں نے بریڈ کرمز اور انڈے لے لیا ہے اب میں اس میں ایسے کوٹ کروں گی بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے دیکھ لیں اچھی طرح سے کرنے آپ کو اس کو بریڈ کرمز میں پھر آپ اس کو ایکس میں کوٹ کریں اور میں اس کو دیپ فرائی کر لوں گی ساری سٹکس میں اس طرح ریڈی کر لوں گی اور پھر میں اس کو دیپ فرائی کر لوں گی اوائل گرم ہو گیا ہے میں اس میں اب ڈال دیتی ہوں سٹکس کو فرائی ہونے کیلئے اس میں آخر آمان ہوں تھوڑا سا بھی کم گرم ہوئے میں تھوڑا سا آر ٹائم ہوں گی اس سے تک اچھے سا گرم ہو جائے دیپ فرائی کر لوں گی اوائل گرم ہو گیا ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں پھائی کر لیں 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 کیوں کہ میں اللہ ہل پھائی کر کیا پھائی کر لی fam اباکہ ابھی میں اس کو پھائی کر لیں روز کھائی کر لیں اگر آپ کچھے کو چھیڑ دیتے ہیں تو پھر کوٹنگ اتر جاتی ہے ابھی دونوں طرف سے اس کا کلر جو ہے وہ آتا جا رہے اور جب میں اس کو اچھی طرح سے پک جائے گا جب میں پلٹوں گی تو پھر کوٹنگ نہیں دے گی یہ دیکھیں ایک طرف سے کلر آ گیا اب میں نے اس کو پلٹ دیا یہ دیکھیں اور اس کی کوٹنگ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں اٹھ لیا آپ دیکھیں آپ اگر چاہیں تو آپ میدہ بھی لگا سکتے ہیں میدہ بھی اس کی آپ یوز کر سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ میں نکال رہی ہوں فرائے ہو گئی ہے کچھ میں نے نکال دی تھی اب باقی میں نکال دے رہے ہیں بس کتنا کلر مجھے چاہیے سمیت کار الحمدللہ ہماری بیف سٹک کوٹی ریڈی یہ بیف فرائیڈ بیف کوٹی سٹک ریڈی ہے میں نے اس کو ڈی فرائی کیا ہے انڈا اور بیڈ کرمز لگا کے آپ کی مرضی آپ میدے کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اچھے لگتی ہے کافی اور کرسپی بنتے ہیں اسے لیکن یہ بھی بہت بزرکی لگے گی امیر آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا مجھے ویڈیوز پر تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ریسپیز پسند آرہی ہیں اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں یہ بیل آئیکن کا بٹن ڈپا دیں تاکہ انہیں نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملے اور جو میرے پرانے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے میں کہوں گی کہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ مجھے اتنا انکریج کرتے ہیں اور میں نئے نئے ریسپیز بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ